موسیقی 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 آپ کو چیز یہاں سے اپلائے پہ اگر ٹیپ پہ میں کلک کروں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز منشن کی جاری ہے وہ یہاں پر ڈیٹس ہیں اب اگر میں آپ کو ڈیٹ کے حوالے سے بتاؤں تو اس میں اس کی ویب سائیڈ پہ یعنی اس ویب سائیڈ پہ کہوں گے ہاں یہ والی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ایٹیند اکتوبر ٹوزن ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس پہ اپلائے کرنا ہے اور اس کی جو نومینیٹنگ ایجنسیز ہیں نیشنل نومینیٹنگ ایجنسیز یعنی اگر اس ٹیپ پہ ہیں یہ آپ کو سارے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو یہاں پر بیسیکلی ایجنسیز ہیں ٹھیک ہے جس طرح اگر میں یہاں پر آؤں یہاں سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پاکستان پاکستان اگر آپ کو میں یہاں دکھاؤں تو یہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نا ایٹین تختوبر میں یہاں پہ بھی اپلائے کرنا ہے اور اس پہ بھی اپلائے کرنا ہے یعنی آپ نے دو جگہ پہ اٹھا ٹائم اپلائے کرنا ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کنڈیڈیٹ مسٹ اپلائے تو ون آف دا بلو نومینیٹنگ ایجنسیز ایز ویل ایز تو دا سی ایس سی یعنی کومن ویلت ماسٹر سکولرشپ کے لیے اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ایک تو اس پہ بھی اپلائے کرنا ہے اس کے اپلیکیشن سسٹم پہ جس کو آگے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے ایچی سی جو ہے نا ویب سائٹ پہ بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ ڈیٹس کے حوالے سے دونوں کی ڈیٹس وہ اٹین اکتوبر ہیں اب دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اپنے یوکے کے اندر کرنی ہے تو یوکے کے اندر کورس آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو کورس کو فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹس یہاں پر دے رکھی ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں یہاں پر سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا سبجیکٹ یہاں پر دینا ہے کہ کس میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں انجنینگ انٹ ٹکنالوجی ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے کہ آپ کا پروگرام کون سا ہے جیسے اگر میں فار اگزیمپل سیلیکٹ ریجن آپ کون سا لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اگر اس کو سرچ کریں ٹھیک ہے انڈر گریجوئیٹ کے حساب سے تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بہت ساری یونیورسٹریز انجنینگ انٹ ٹکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہیں جن میں ڈیفرنٹ پروگرام کیا کیا جا رہے ہیں آفر کیا جا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو بائیو میڈیکل ہے اسی طرح آپ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ یہاں سے سٹڈی پلان دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس میں اپلائے کرنا ہے یہ انہوں نے ڈیفرنٹ پلائٹ فارم یہاں پر دیئے ہوئے ہیں اگر اس میں اگین بھی آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب اگر الیجیبیلٹی کی طرف آؤں تو آپ جو ہے نا پرمنٹ آپ کی ریزیڈنس ہونے چاہیے جس کنٹری سے آپ اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا الیجیبیل کنٹریز میں آپ کی جو ہے نا وہ پرمنٹ ریزیڈنس جس طرح میں نے کہا تو الیجیبیل کنٹریز کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ہم پاکستان سے جو ہے نا تو یہ پاکستانی سٹوڈنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہے نا وہ پروائیڈ کی گئی ہیں اس میں آپ جو ہے نا وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو پرمنٹ ریزیڈنس آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور بی آویلیبل تو سٹارٹ اکیڈمک سٹوڈیز ان دے یوکے بائی دے سٹارٹ آف دے یوکے اکیڈمک ایر ان سپٹمبر ٹوزنٹ ٹوینٹی ثری ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں اور ایک اور چیز اس میں یہ بتائے گی ہے کہ آپ کی جو ڈگری پلانز ہیں فار ایک زیمپل اگر آپ ماسٹر کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو آپ کی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر اسی طرح آپ پی آئیش ڈی کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو آپ کی ماسٹر کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے ایسے سٹوڈنٹ ہوں جو کہ سٹیڈی انٹرنیشنل جو ہے نا سٹیڈی افورڈ نہیں کر سکتے یعنی یوکے کے اندر وہ study without scholarship وہ afford نہیں کر سکتے جس طرح کہ میں نے آپ کو eligible countries کا بتایا تو سیم اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے eligible countries جو ہے نا یہاں سے دیکھ لی نہیں ہے پاکستان اس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ basically وہ platform ہے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہاں پر میں نے open کر کے دکھایا تھا کہ اس کے اندر اب آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ نے جو ہے نا اپنے جو educational background ہے وہ آپ نے ساری کے ساری انٹر کرنی ہے کہ آپ نے کون کون سی یعنی metric کیا ہے پھر fsc کیا ہے وہ سارا آپ نے detail یہاں پر دیتے ہوئے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد list up to 10 publications and prices جو آپ نے publication اور prices یعنی جو آپ نے کسی award وغیر آپ کو ملا ہے تو وہ آپ نے چیز یہاں پر بتانی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی employment history یہاں کی ٹھیک ہے اور آپ نے relevant جو آپ نے UK کے اندر کسی study کسی program کے اندر apply کیا ہے study plan کے اندر apply کیا ہے اس کے relevant اگر کوئی employment history ہے آپ کے پاس تو وہ اپنے دینے سیم اسی طرح work experience آپ کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح کی یہ ساری detail یہاں پر list name and position of three referees who are qualified to comment on both capacity to benefit from the proposed scholarship in the UK تو یہ انہوں نے detail یہاں پر تھوڑی سی بتائی ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو check کر سکتے ہیں میں اس کا link description میں دے دوں گا اب اس کا selection procedure کی اگر میں بات کروں تو selection procedure academic merit of the candidate quality of the plan of study potential impact on the development of the candidate home country ٹھیک ہے تو یہ اس کے جو ہے نا وہ selection procedure ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا financial assistance کیا دی جائے گی تو آپ کو جو ہے نا approved effort from your home country to the UK to the UK at return end of the year award ٹھیک ہے تو وہ آپ کو دی جائے گی مطلب آپ کو جو home country سے آپ نے UK کے اندر آنا ہے and جو آپ نے واپس جانا ہے ٹھیک ہے country کے اندر degree complete کر کے تو اس کو آپ کو سارا کا سارا fund کیا جائے گا اور جو living allowance آپ کو دیا جائے گا وہ 1,236 per month ہے یہ ان کی جو ہے نا وہ currency ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ چیز دی جائے گی اس کے بعد warm clothing allowance wear applicable ٹھیک ہے تو جہاں پر applicable ہوں گے وہ آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہی یہ ساری کی ساری نور detail یعنی یہ ایک type سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ fully funded جو ہے نا وہ scholarship دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ master کے لیے تھی اگر میں آپ کو کیونکہ آپ اس میں پی ایس ٹی کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں تو پی ایس ٹی کے حوالے سے اگر آپ کو guide کروں تو same وہی ہے date line کے اگر بات کروں time line کی تو وہ 18 اکتوبہ 2022 same اس portal کے لیے اور h e c کے portal کے لیے same یہی ہوگی ٹھیک ہے اور university course کے لیے same again وہی websites وہی links آپ use کریں گے eligibility کے اگر بات کروں تو اس کے eligibility میں صرف change آئے گا آپ کی documents میں documents میں in the sense ایسے change جائے گا کہ اگر آپ پی ایس ٹی کے لیے apply کر رہے ہیں تو master اور bachelor کی آپ کو degree جو ہے نا وہ چاہیے ہوگی تو وہ آپ کے پاس ہوگی بھی اس کے بعد اگر selection process کی بات کروں تو again وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر اس میں جو online application میں آپ نے دینے ہیں تو again وہی ساری list آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ نے اس میں provide کرنی ہے اس کو ہم next آنے والی ویڈیو کے اندر complete دیکھ بھی رہوں گے کہ ہم نے apply اس میں کیسے کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بہت زیادہ مطلب لمبی ہو جائے تو اس لیے اس کو میں next ویڈیو کے اندر detail سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے apply کرنا ہے اور HEC میں کیسے apply کرنا ہے ٹھیک ہے اگر financial assistance کی بات کروں تو آپ کو again جو statement یہاں پر دیکھنے کو ملے گا وہ same previous کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے جانے جانے کا دونوں طرف کا fund دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اگر کوئی out of country ہے یا پاکستان سے نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے نا وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے کہ ان کے وہ کون سی ایجنسی سے یعنی یہ دیکھیں جس طرح یہ university grant commission بنگلہ دیش ٹھیک ہے تو یہ اس کو use کر کے جو ہے نا اپنی ایجنسی national ایجنسی جہاں سے اس ویب جہاں سے وہ nominate کیے جائیں گے scholarship کے لیے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آج تھی interesting سی ویڈیو ٹھیک ہے اور اس میں apply کرنے کا procedure master پی ایش ڈی کے لیے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس چینل کو subscribe لازمی کیجئے گا اور bell icon کو لازمی press کیجئے گا یہ basically ایک introductory سی ویڈیو تھی کیونکہ اس کے اندر میں اگر drag jump کر جاتا اس کے online portal کی طرف تو آپ confuse ہو جاتے کہ آپ کو basically انشاءاللہ کل اس کی جو ہے نا وہ complete ویڈیو آجے گی جس کے اندر میں آپ کو apply کر کے دکھاؤں گا اور apply کرنے کا procedure آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ نے bell icon پریس کیا ہوگا تو آپ کو یہ update مل جائے گی اور اگر آپ کو اس میں کوئی بھی problem ہو کسی قسم کا کوئی issue ہو تو آپ جو ہے نا without any hesitation آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ